فیلکم ڈو بائی ایجیپ چینل آج میں آپ کو کلاس ہیڈت کے نئے اردو گرامر پڑھاؤں گے بچوں آپ کے سلیوز اور کورس کے مطابق پلی لیسٹ میں جتنی بھی اردو گرامر ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو درخواست لکھنا سکھاؤں گی برائے سرٹیفیکٹ یعنی کے سکول سے سکول لیونگ سرٹیفیکٹ لینے کے لیے درخواست لکھنے اسے پہلے درخواست لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گی تاکہ اقسام میں کسی بھی طرح کی درخواست آئے آپ کو اس کو لکھنے کا طریقہ آدھا ہو تو کسی بھی درخواست کو جب لکھا جاتا ہے کسی بھی محکمے میں جیسے کہ سکول میں لکھا جا رہا ہے تو یہاں پر ان کا نام لکھتے ہیں یعنی کہ محکمے کے کس آدمی کو آپ کو درخواست لکھ رہے ہیں تو نام کا مطلب نام نہیں لکھتے ہیں جیسے کہ جناب ہیلت آفیسر صاحب یا پھر جناب ہیٹ ماسٹر صاحب یا پھر جناب پرنسپل صاحب پھر لکھیں گے پتہ پتہ لکھنے کے بعد لکھنا ہوتا ہے امتحان ہون یہ لکھنا مست ہے پھر لکھیں گے تاریخ تاریخ کے اندر منت کو سپیلنگ کے اندر لکھو گے جیسے کہ جیم باؤن نون چون اب القاب کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے جن کو بھی درخواست لکھی ہے ریسپیکٹ سے کس نام سے بکار ہوگے جیسے کہ پرنسپل صاحب کو جناب ہیلی یا پھر محترمہ پرنسپل صاحب باقی نہیں لکھیں گے پھر آئے گا نقص مصمون جس وجہ سے آپ نے درخواست لکھی ہے اس پوری ہی بات کو بیان کرنے کا مطلب ہی نقص مصمون ہے پھر لاست میں آجاتا ہے خط کا انٹنگ پوائنٹ یعنی کہ خاتمہ جس میں لکھتے ہیں فقط آپ کا فرما بردار شاگرد یا پھر شاگردہ یا پھر آپ کے خم میں شریف وغیرہ وغیرہ اب یہاں پر ہیتر خواست پرائے سکول لیونگ سیٹیفیکٹ کے لئے تو سب سے پہلے لکھیں گے نام پتہ یعنی کہ با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب پھر لکھو گے امتحان ہول امتحان ہول لکھنے کے بعد ایڈریس پھر آجائے کی ڈیٹ ڈیٹ کے اندر منت نیم کو سپیلنگ کے اندر لکھو گے پھر آئے گا سمجھ میں آیا پہلے نام نام میں جناب با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل صاحب پھر آئے گا امتحان ہول پھر ایڈریس پھر لکھو گے ڈیٹ میں منت نیم سپیلنگ سے القاب یعنی کہ آپ نے جن کو خط لکھا ہے ریسپیکٹ سے انہیں کیا بولو گے جسے کی جنابی علی یا پیارے والد صاحب پھر آجائے گا نفس مضمون نفس مضمون میں جس وجہ سے آپ نے درخواست لکھی ہے اس بات کو بیان کرنا ریسن کے ساتھ اسے نفس مضمون کہتے ہیں تو یہاں پر لکھو گے گزاری شیگی میں نے آپ کے سکول سے اسی سال پانچوی جماعت پاس کی ہے اب مجھے چھٹی جماعت میں داخلہ لینا ہے اس کے نیے مجھے سکول چھوڑنے کا سرٹیفیکٹ درگار ہے اس کے نیے مجھے سکول چھوڑنے کا سرٹیفیکٹ درگار ہے اس نیے درخواست ہے کہ مجھے سرٹیفیکٹ ادا فرمائے پھر لکھیں گے شکریہ شکریہ لکھنے کے بعد آپ کا فرما بردار شاگرد یا پھر شاگرد علیق بیدر کچھ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنا نام نہیں لکھو گے اگر نام لکھ دو گے تو اگزام میں مارکس کٹ ہوں گے تو یہاں پر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے